اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و بحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے جریان ودی کے بارے میں یہ جریان کی تیسری قسم ہے اس سے پہلے ہم دو جریان کے قسم بیان کر چکے ہیں جریان منی اور جریان ندی کے بارے میں جریان مزی اور ندی اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں جن لوگوں کو جریان کا مسئلہ ہے وہ تینوں اپیسوڈ دیکھیں انشاءاللہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کو کون سا جریان ہے اور ہم نے اس کا کیسے علاج کرنا ہے آج ہم بات کریں گے جریان ودی کے بارے میں یہ سب سے لو پوالٹی کی قسم ہے جریان کی اس سے اتنی کمزوری زیادہ نہیں ہوتی یہ سفید رنگ کی رتوبت ہوتی ہے یہ پشاو کی ناڑی میں ہوتی ہے یہ پشاو کی ناڑی کو ملائم رکھتی ہے جس سے پشاو بہہ سانی آتا ہے یہ اس کی زیادتی مسانے میں گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے جن لوگوں کو پشاو زیادہ پیلا آتا ہے جل کر آتا ہے ان کو یہ مسئلہ بنتا ہے جریان ودی کا ہے کہ وہ سفید رتوبت کے قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج آپ کو ایک بلکل آسان اور سستہ نسخہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا پہلی بات تو ہم نے پہلی ویڈیو میں بتائی ہے ان امراض کے لیے سب سے پہلے تو پرہید بہت ضروری ہے آپ نے پرہید کرنی ہے تلی ہوئی چیزوں سے چاہے سے آنڈا بڑا گوشت مغیرہ زیادہ میرے تمسالے بڑی چیز جو فاسٹ فوڈ ہے اسے بلکل پرہید کریں اس کے لیے آپ نے کیکر کی پھلیاں لینی ہے پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں اگر آپ اتار لیں خود تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اتارنی کس ٹائم ہے جب یہ کچھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھیج نہیں ہوتا دودھ ہوتا ہے ان کو اتار کے سایا میں خوشک کر لیں برابر وزن آپ نے مصری اس میں ڈال کے دونوں کو پیس لینا ہے مصری اور فلیوں کو برابر وزن ہونی چاہیے دس دس تولے لے لیں پانچ پانچ تولے لے لیں دونوں کو مکس کر کے آپ نے ڈبے میں رکھ لینی ہے چھوٹا ایک چمچ صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ اور شام کھانے کے بعد ایک چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں پندرہ سے بیس دن انشاءاللہ انشاءاللہ اس مرض سے نجاز مل جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باس آنے مل سکیں اسلام علیکم